آج گمٹی گردوارے میں بابا موہن سنگھ کی بیسویں برسی پر دس دنوں سے چل رہی سنگت کا سماپن بڑی سادگی کے ساتھ ہوا دت پسچا سیوہ داروں کی طرف سے وشیش لنگر کا آئیجن کیا گیا دیر شام تک چلی لنگر میں ہزاروں بگتگلوں نے لنگر چھکا اس افصابہ گردوارے کمیٹی کے ادھیاکش ہرجیت سنگھ کارڑا نے بتایا کہ سنگت میں راجکورٹ ممبئی احمد آباد چنڈگار سمیت کئی شہروں سے آئے جتہ دار جنہوں نے شاندی پارٹ کر کے ایکتہ اور بھائی چارے کا سندیج دیا انہوں نے بتایا کہ گردوارے میں اے سی ہال پوری طرح سے تیار ہے جو دھرم کے کاریوں کے لیے اپلپت کرائے جائے دیکھیں خاص ریپورٹ دو ہزار دیم میں بابا مہن جی پرمڈی ہو گئے تھے ان کے بارہ کارپور کے اندر کئی سچو سستائے بنائی گئے مرحانک دیتی کے نام سے اور اس کو بھائی کی ستھاپنا کی گئی کلیان بھائی کی ستھاپنا کی گئی کئی مدیالیں بڑھائے گئے تو وہ ایک سکھ سماج کے سب سے پہلے پرمڈہ کارپور کے اندر کئی تھے ان کی آج اس نے تس تن سے یہ کارپورٹ کر رہا ہے ایک سو ایک اخٹ پاٹ سام لکھے گئے اور بہت سے بہت سندت آئی گئی ہے راجکورٹ سے شورت سے پاناگڑ سے احمدہ باد سے پاناگڑ سے خریدہ باد سے چندی گھر سے ان کے سیوہ ہر ورش آتے ہیں وہ پرورے ہرمکارم سیوہ شامدہ بہت سے لگیت کریں ابھی اس کے بعد کارپورٹ کرام سماجتی کے بعد لگرکورٹ کرارم ہوگا وہ لگرکورٹ کروٹھائی کنی جب چلے گا وہ یہ پرورٹ کرام ہر ورش ہوتی جہاں کیونکہ ہے اور کئی ائر کنڈیشنگ کا کام بکریت ہو جائے ہیں اب کام بریٹ خورٹ جو ہے وہ سینٹرلی ائر کنڈیشنگ پر آ دیا گیا ہے اور اس میں لگاکار یہ کارسیبہ کا کارکرم چلتا رہے گا اور جنڈمان کارکر پر اس کو سشجد کیا جائے گا اس کا اور سوندری درم کرنے کا مریان پر آدھ کر دیا ہے اور کن کن لوگوں کو اکلت کر رہے ہیں اور تو دھاروکاروں کی بھی دو بھی سستہ مانتی ان کو اکلت کر رہے ہیں اور کس کے لئے آپ نے زیادہ سیوہ کری گئے کرونا کار نے سب سے حدیق راشن ویترڑ کا کارے کیا گیا راشن کے پیکٹ بروا کر لوگوں کے گھروں پر پہنچائے گئے اس کے علاوہ دوا ویترہ، اوکسیزر ویترہ اور پرد سچھا کے لیے مرست کتابوں پر ویترڑ کیا جاتا ہے میڈیکل کیا لگائے جاتے ہیں بلڈ ڈونیشن کیا لگائے جاتے ہیں اور قریب کے دوانے ہم بھی آپ پوری مدد کی رہتے ہیں